اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم بات کریں گے وارڈ سیپ کے اس نیو فیچر کے بارے میں جو کہ وارڈ سیپ نے ریسنٹلی انٹروڈیوز کرایا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں گے بیل آئیکن کا بٹن ضرور کلک کریں گے چلیے ویڈیو کی جانب چلتے ہیں وارڈ سیپ کی طرح دوسری سوشل میڈیا جیسے کہ سکائپ، فیس بوک، آئی ایم او پہ بھی ویڈیو کالنگ کا فیچر آلڈی ہی تھا اور انہوں نے اس کو ریسنٹلی اور اچھے طریقے سے متعارف کرایا ہے لیکن یہ جو وارڈ سیپ کا نیو فیچر ہے اس میں کچھ ایڈیشنز بھی ہیں جیسے کہ وارڈ سیپ نے ریسنٹلی گروپ کالنگ کا فیچر لانچ کیا ہے جیسے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں یہ ایک فری ویئر فیچر ہے اور یہ کسی اور ایپ میں موجود نہیں دوستو اس فیچر کی تھروہ اب وارڈ سیپ اٹھا ٹائم آٹھ لوگوں کو ایک سارت ویڈیو کال پہ کنیکٹ کر سکتا ہے جس کی آج سے پہلے لیمٹ صرف چار لوگوں تک محدود تھی سپسیفکلی اس فیچر کو کوویڈ نائنٹین کی سیچویشن کو مدد نظر رکھتے ہوئے انٹروڈیوز کرائے گیا ہے اس فیچر کو متعارف کرانے کا مقصد ہوم اسکولنگ، آنلین کلاسز اور تاکہ لوگ گھر بیٹھے اپنے آفیسز کے کام کر سکیں اور میٹنگ بھی اٹینڈ کر سکیں ساتھ ساتھ جیسے کہ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ساری چیزیں آنلین ٹرانسفر ہو جانی ہے لائک بزنسز، ٹریڈین وغیرہ وغیرہ اور تو اور اب گورنمنٹ اور پاکستان بھی آنلین بزنسز کو انکریج کرتی ہوئی نظر آتی ہے تو دوستو یہ بس ایک نیوز تھی آخر میں میں بس یہی کہنا چاہوں گی تو یہ نہیں کہ اس فیچر کو سپسیفکلی کوویڈ نائن ٹیم کیلئے ہی بنایا گیا ہے بلکہ اس کو بہت کچھ سوچ سمجھ کے اس فیچر پر کام کیا گیا ہے دیکھیں گا ایسا تو ہوگا نہیں کہ کرونا ویرس کے بعد اس فیچر کو غائب کر دیا جائے کرونا ویرس کے بعد بھی فیچر چلتا رہے گا جیسا کہ کہا جاتا ہے ایک دنیا کرونا ویرس سے پہلے تھی اور ایک دنیا کرونا ویرس کے بعد دیکھنے کو ملے گی آگے آپ لوگ خود سمجھتا رہے ہیں ویڈیو کوئرن تک دیکھنے کا بہت شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھی گا اللہ حافظ